بزنس ٹائیکون ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن بھی دیوالیا ہو گیا اسلام آباد کے معروف صحافی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤن پر لکھا کہ اب بحریہ ٹاؤن بھی دیوالیا ہو گیا ہے صحافی نے اپنے پیغام میں لکھا اب دیکھنا ہے اس میں صداقت کتنی ہے یا پھر ٹیکس سے وجنے کے لیے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیات یہ سب کچھ کر رہی ہے پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کے دیوالیا ہونے کے متعلق خبروں پر ردعمل بھی دے دیا سوشل میڈیا پر چند روز سے قبل یہ خبر گردش کر رہی تھی اور صارفین ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا سینئر صحافی جعوید چودری نے ملک ریاض سے ہونے والی گفتگو کو شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کے دیوالیا ہونے سے متعلق تمام خبریں جھوٹی ہیں انہوں نے کہا کہ انیس سو چھانوے سے مختلف ادارے اور لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ بہت بڑا ہے اللہ ہمیشہ ہمیں آگے لے کر گیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمیشہ اللہ کرے گا ان کا کہنا تھا کہ بحریہ ٹاؤن محفوظ ہے اور دن دگنی را چگنی ترقی کر رہا ہے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ انہیں شکست دے گا ہمارا خون جان بحریہ ٹاؤن کے لیے ہے اور یہ پاکستان کو تبدیل کر دے گا اس حوالے سے جعوید چودری نے کہا کہ مالک ریاض پر پہلے بھی بہت مسائل ہیں اور وہ ہمیشہ کی طرح اس مسئلے سے بھی نکل جائیں گے واضح رہے کہ بحریہ ٹاؤن کا کیس اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے اور سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کو چار سو ساٹھ ارب روے کا بھاری جرمانہ کر رکھا ہے جو کہ ابھی تک محض ساٹھ سے پیسٹھ ارب روپے ہی جمع کیا گیا ایسا لگ رہا ہے کہ نائی شیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چار سو ساٹھ ارب روپے کی وصولی بحریہ ٹاؤن سے جلد کرنا چاہ رہے ہیں اس صورت میں بحریہ ٹاؤن کچھ لے تو لال سے کام لے رہا ہے جس سے مختلف صحافی ازنات نے دوران سمات یہ تمام تر کار روای دیکھ کر یا نتیجہ اخص کیا کہ شاید بحریہ ٹاؤن یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے کہ وہ دیوالیا ہو گیا ہے اور چار سو ساٹھ ارب روپے کا بھاری جرمانہ ادا نہیں کر سکتا